موسیقی آج چار شمبے پندرہ جنوری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں حکیم بلوچ آپ کی خدمت میں آزر ہوں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے کہا ہے کہ مغربی بلوچستان کے حوالے سے بی این ایم پر الزام آئیت کرنے والے اپنی بے عملی کو چھپا رہے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پانچ لاپتہ افراد بازیاب ہو گئے ہیں بی ایچ چار سی نے اپیل کی ہے کہ عالمی ادارے بلوچستان میں سہلاب سے متاثر افراد کی مدد کریں ان خبروں کے علاوہ نیوز بلیٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبریں سارے ان بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ قوم کے لئے ہندوستان موضوع اتحادی بن سکتا ہے اور بلوچ ہندوستان کے ساتھ ایک بلوک کا حصہ بن سکتا ہے مغربی بلوچستان پر بی این ایم کے ماقف پر کنفیوجن کا الزام لگانے والے اپنی بے عملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں احتجاج موبیلائزیشن کا صرف ایک ٹول ہے اور احتجاج کو صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال کریں لیکن یہ ہمارا کل وقتی کام نہیں ہونا چاہیے ان خیالات کا اظہار بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے حالیہ دنوں اپنے دیئے گئے ایک انٹرویو میں کیا چیرمن خلیل بلوچ نے بی این ایم میں ممبرشپ کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کی جواب میں کہا کہ بلوچ نیشنل موومنٹ میں ممبرشپ حاصل کرنے کا طریقہ کار آئین میں موجود ہے کوئی بھی شخص بلوچ نیشنل موومنٹ کے پروگرام سے اتفاق رکھتا ہے اور ڈسپلنگ کا پابند ہوتا ہے اور کوئی بھی ایسی سرگرمی نہیں کرتا ہے جس سے قومی پارٹی بلوچ نیشنل موومنٹ کو نقصان پہنچے تو اسے پارٹی کے آئینی طریقہ کار کے مطابق متعلقہ یونٹ میں تین مہینے تک بحثیت دوزاوہ شامل کیا جاتا ہے اگر اس تین مہینے کی مدت تک اس یونٹ یا زون کے ذمہ دار اس دوزاوہ کی پارٹی پروگرام کے لیے کردار سے مطمئن ہوتے ہیں پارٹی اسے ممبر کا درجہ دیتا ہے اور اسے ممبرشپ کارٹ جاری کیا جاتا ہے اگر خواہش مند شخص اس میار پر پورا نہیں اترتا ہے تو بلوچ نیشنل موومنٹ اسے ممبرشپ نہیں دے سکتا سرزمین یا سرزمین سے باہر سبھی کے لیے شرط یہی ہے خواہش مند شخص کے لیے پارٹی اساس اور پروگرام سے متفق ہونا لازمی ہے انٹرویو میں بینم ممبران کی احتجاجی مظہروں کے علاوہ دیگر ذمہ داریوں کے حوالے سے سوال کی جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پارٹی ممبر اور عہددار اپنی پارٹی پروگرام کو آگے بڑھائے وہ جہاں بھی ہوں پارٹی کے نمائندے ہیں اس علاقے میں اس سماج میں جتنی ان کی رسائی ہیں وہاں وہ اپنی پروگرام کو لیٹرائیچر کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے کارنر میٹنگز کے ذریعے پہنچائے ایک پارٹی ممبر کا کلوقتی کام یہی ہے کہ وہ بلوچستان میں ہو یا بلوچستان سے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو پارٹی پروگرام پارٹی پالیسی اپنی لوگوں اور دنیا تک پہنچائے احتجاج موبیلائزیشن کا صرف ایک ٹول ہے اور احتجاج کو صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال کرے لیکن یہ ہمارا کلوقتی کام نہیں ہونا چاہیے دو چار مہینے بعد صرف ایک احتجاجی مظاہرے میں شرکت تک ہماری ذمہ داریاں محدود نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کارکنوں کی ذمہ داریاں اس سے قطعی زیادہ ہیں جو انہیں پورا کرنے ہیں پارٹی میں یونٹ زون اور ریجن سینٹرل کمیٹی اور کابینہ کی ذمہ داریوں کا تیون و تشریح آئین میں موجود ہے وہ کہیں بھی اپنی آئینی اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں آئینی ذمہ داریوں پر کام کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتے چیئرمن خلیل بلوچ سے مغربی بلوچستان سے متعلق بینم کے موقف کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بینم کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا اور الزام ہے کہ ایران اور مغربی بلوچستان سے متعلق بینم کنفیوجن کا شکار ہے مغربی بلوچستان سے متعلق پارٹی پروگرام جو کہ پارٹی منشور کا حصہ ہے اس میں پارٹی کا موقف واضح ہے منشور کے شک نمبر دو اور شک نمبر تین اس بارے میں پارٹی کا موقف واضح کرتے ہیں آپ چیئرمن خلیل کا مکمل انٹرویو ریڈیو زرنبیش یوٹیوب چینل پر سن سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر متعلق کر سکتے ہیں بلوچ ہیمن رائٹس کانسل کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈی ای چار سی ایرانی اور پاکستانی حکام کی بے حسی اور بلوچستان میں سیلاب زدگان کو امداد فراہم کرنے میں ان کی ناکامی کی شدید مضمت کرتی ہے ہم اقوام متحدہ اور یورپی کامیشن سمیت بین الاقوامی انسان حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ امرجنسی ٹیموں کے ذریعے براہ راست مداخلت کریں تاکہ مشرقی اور مغربی بلوچستان میں شدید بارشوں اور بڑی تعداد میں سیلاب سے شدید متاثر لوگوں کی ضروریات کا جائزہ لیا جا سکے بیان میں کہا گیا ہے کہ موصلہ دہار بارش اور تباہ کن سیلاب نے بلوچستان کے سیکڑوں دہاتوں کو متاثر کیا ہے جس سے جانی اور مالی نقصانات پہنچے ہیں کئی دہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے جبکہ سیکڑوں مکانہ تباہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کو بغیر خوراک اور رہائش کے چھوڑ دیا گیا ہے بی ایچ چارسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صحت کی سہولیات کی کمی صاف پانی اور حکام کی جانب سے ہنگامی انداد کی عدم موجودگی نے صورتحال کو مزید ابتر کر دیا ہے مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق بیس ہزار افراد اپنی گھروں سے محروم ہو گئے ہیں اور کم از کم چار افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی انسان دوست تنظیموں کو بلوچستان کے ان لوگوں کو بچانے کے لیے آگیا نہ چاہیے جنہیں امداد کی اشد ضرورت ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں خوزدار، مچ، مستنگ اور بلیدہ سے جبری طور پر لاپتہ پانچ افراد بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے جنہیں مختلف اوقات میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا جبکہ ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو کئی سالوں سے لاپتہ تھے اطلاعات کے مطابق زل خوزدار سے دو سال قبل لاپتہ کیے جانے والے نوجوان سجاد احمد ولد منظور احمد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے اور اسی طرح چار سال سے لاپتہ مچ، الاباد کے ریائشی، خدا بخش، کلوئی، رند، ولد کریم بخش بھی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس اور بلوچ ہیومن رائرز ارگنائزیشن کے جانب سے تسلسل کے ساتھ احتجاج جاری جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے پی ٹی آئی حکومت کا ساتھ دینے کو لاپتہ افراد کی بازیابی سے مشروط کیا جا چکا ہے مستنگ سے تین سال قبل جبری طور پر لاپتہ ہونے والے پیر بخش ولد محمد اسلم بنگلزئی سکنے پڑنگ آباد بھی آج بازیاب ہو گئے ادھر بلیدہ کوشک سے تین سال سے لاپتہ باب الغفور ولد عبدالغفور اور بلیدہ سلو سے دس مہینے قبل جبری طور پر لاپتہ احسان ولد رحیم بخش بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے جبکہ بلوچ سیاسی اور سماجی حلقوں کے مطابق جبری طور پر لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے دوسری جانب جبری گمشدیوں کے واقعات روزنے کی بنیاد پر رپورٹ ہو رہے ہیں جس کے باعث حکومت کو سخت تنقید کا سامنا ہے قویٹا اور شمالی بلوچستان میں سردی کی لہر بدستور برقرار ہے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافے کا انکان ہے بلوچستان میں شدید برفباری کے پانچ دن کے بعد مرکزی شہراؤں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا برفباری میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا کان مہترزئی، زیارت، توبہ اچکزئی، توبہ کاکڑی اور رود ملازئی کا زمینی رابطہ اب تک منقطع ہے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے برفباری کے دوران مختلف واقعات میں خواتین اور بچوں سمیت 18 افراد جام بہق اور 15 سے زائد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں گزشتہ دنوں شدید برفباری کے بعد مسلم باغ اور کان مہترزئی میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا برفباری میں پھنسے پانچ سو سے زائد افراد جن میں سے خواتین اور بچے بھی شامل تھے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا اور ریسکیو آپریشن کے دوران اسی سے زائد گاڑیوں کو بھی با حفاظت نکالا گیا اور بلوچستان کا زمینی رابطہ پانچ دن بعد دیگر علاقوں کے ساتھ بحال کر دیا گیا کوئٹا چمن کوئٹا یوب کوئٹا کراچی اور کوئٹا سبی شہراؤں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تاہم بڑی گاڑیوں کو کل بروزے بودھ تک اجازت نہیں ہے پی ڈی ایم اے کے ڈی جی امران زرکون نے بتایا کہ ریسکیو کرنے والے افراد کو کھانے پینے کی اشیاء بھی فراہم کی گئی مرکزی شہرائیں کھولنے کے بعد اب متاثرہ علاقوں کے روڈوں کو بھی بحال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے کہا ہے کہ ہم نے حکومت کی اتحادی ہونے کے ناتے آرمی ایکٹ ترمیم بلک کی حمایت کی ہے حکومت پارلیمانی کمیٹی چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان سے ہونا چاہیے اس لیے انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں سردار اطاولہ منگل کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پارٹی نے اس کی تردید بھی کر دیا ہے وہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب ہم اتحادی بنے تو شروع دن سے ہی ہم نے کہا ہے کہ چھے نکات کی حد تک آپ کے اتحادی رہیں گے اور دیگر فیصلوں پر آزاد ہوں گے اور حکومت نے چار سو پچاس لاپتہ افراد بازیاب کیے گئے اور ہمیں اس وقت ایک امید کے فضاء نظر آئی ہم نے وزارتیں نہیں لی اور دیگر مرات بھی نہیں لیے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کوئٹا نیوکہان میں مری بلوچ کے آبادی کی زمین پر قبضے کی مضمت کرتے ہیں اینڈی پی ترجمان نے کہا ہے کہ یہاں مری قبیلہ سے تعلق رکھنے والے افراد نواب خیربخش مری کی سربراہی میں سن انیس سو بیانوے میں افغانستان میں طویل جلاوتنی ختم کرنے کے بعد حکومتی معاہدے اور رضا مندی کے تحت نیوکہان میں آباد ہوئے اس وقت کی حکومت نے مذکورہ ارازی مری قبیلی کے لوگوں کو فرہم کرنے سے متعلق باقاعدہ نوٹفیکشن بھی جاری کیا انہوں نے کہا کہ سن دوہزار میں نواب خیربخش مری کو نیوکہان کے سیکٹو باسیوں موززین اور ماتبرین کو جالی مقدمے میں گرفتار کر کے نیوکہان میں ریائشی افراد کو علاقہ خالی کرنے کے لیے دھمکیاں دی گئی تاہم دھمکیاں دینے والے اپنے عظائم میں کامیاب نہیں ہوئے آج پھر اسی آبادی کو یہاں سے بے دخل کرنے کی کوششی کی جا رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق گوادر پورٹ سے افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کا آغاز ہو گیا ٹرانزیٹ ٹریٹ کی پہلی کھیپ میں فرٹیلائزر شامل ہے افغان ٹرانزیٹ ٹریٹ کا سامان دوبائی پورٹ سے کارگو شپ کے ذریعے گوادر پہنچا گوادر بندرگاہ پہ پاکستان چین کی مدد سے اقتصادی رہداری بنانے کی کوشش میں ہے اقتصادی رہداری کے حوالے چینی اور پاکستانی حکام دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ چین اور افغانستان سمیت پاکستان کو مشرق وسطہ سمیت دیگر ممالک تک سمندری راستے سے تجارت کے مواقع فرام کرے گا ذرائع کے مطابق گوادر پہنچنے والا سامان بلوچستان کے زمینی راستے سے افغانستان روانہ ہوگا خیبر پخت انخواہ کے دار الحکومت پشاور میں ہونے والے ایک بم دھماکی کے نتیجے میں خواتین و بچوں سمیت دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں دھماک پشاور کے علاقے کار خانوں میں واقع پولیس چیک پوسٹ پر ہوا دھماکے میں زخمی افراد کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا جہاں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے دوسری جانب جماعت الاحرار کی ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زہی نے بم دھماکی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ دستی بم حملے میں پولیس چوکی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاق اور چار زخمی ہوئے پاکستان کشمیر اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں برفباری برفانی تودے گرنے اور سیلابوں کے نتیجے میں تقریباً سوہ سو افراد حلاق ہو گئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کم از کم ان سٹھ حلاقتوں کی تصدیق ہو چکی ہے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد سے منگل چودہ جنوری کو ملنے والی ریپورٹوں کے مطابق اعلیٰ حکام نے بتایا کہ ان انتہائی سخت موسمی حالات کے باعث صرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کم از کم ان سٹھ افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ برفانی تودے گرنے کے نتیجے میں کم از کم اتنے ہی افراد لا پتہ بھی ہے ایران کی صدر حسن روحانی نے جہاز مار گرانے کے سانے کو ناقابل معافی غلطی قرار دیا اور یقین دلایا ہے کہ ذمہ داران کو ضرور سزا ملے گی منگل کو ٹیلویم پر اپنے خطاب میں صدر حسن روحانی نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس معاملے میں جس کسی سے غلطی ہوئی یا کسی سطح پر کوتائی ہوئی اسے جواب دہ ہونا پڑے گا انہوں نے کہا کہ اس سانے کی بھرپور تحقیقات کیے جائیں گے انہوں نے کہا عدلیہ کو چاہیے کہ ایک سینئر جج اور درجن و ماہر پر مشتمل خصوصی عدالت قائم کرے اس معاملے پر پوری دنیا کی نظریں ہوں گی انہوں نے واضح کیا کہ اس حادثی کی نویت ایسی ہے کہ اس کے لیے کسی ایک شخص کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور اس کے اجتماعی ذمہ داری لینا ہوگی جرمن پولیس نے مختلف وفا کی ریاستوں میں ایسے مشتبہ مسلم انتہا پسندوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ ملک میں پور تشدد کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے مختلف خبر رسائے اداروں کے مطابق آج منگل چودہ جنوری کی صبح پولیس نے چار جرمن صوبوں میں متعدد املاک پر چھاپے مارے مقصد ان مشتبہ انتہائی پسندوں کو حراست میں لینا تھا جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ ریاست کو خطرے میں ڈال دینے والی سنگین پور تشدد اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جرمنی کے ریل نیٹورک کو جدید بنانے کے لیے ریکارڈ 86 عرب یورو کی خطیر رقم خرش کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی وزیر ٹرانسپورٹ آنڈریاس شوئیر اور وزیر خزانہ اولاف شولز نے جرمن ریل وی نیٹورک کی سربرار ریچارڈ لوٹس کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت جرمن ریل وی نظام کو سن دوہزار انتیس تک مزید منصر اور جدید بنانے کے لیے 86 عرب یورو کی خطیر رقم خرش کی جائے گی ملکہ برطانیہ نے شہزادہ حیری اور میگن کو ابوری عرصہ فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے جس میں وہ کینیڈا اور برطانیہ میں وقت گزار سکیں گے ملکہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک اعلامیہ کے مطابق وہ ان دونوں کی جانب سے خود مختار زندگی گزارنے کی خواہش کی مکمل حمایت کرتی ہے تاہم وہ اس پر دونوں کی کل وقتی طور پر شاہی خاندان کا حصہ رہنے کو ترجیح دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں حتمی فیصلے کر دیے جائیں گے شاہی خاندان کی جانب یہ اعلامیہ سینئر راکین کے ایک اجلاس کے بعد جاری کیا گیا جس میں شہزادہ حیری اور میگن کے مستقبل کے حوالے سے مشاورت ہوئی یہ تھی سارین بلوچ آج کے نیوز بلٹن کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے اب سن رہے تھے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں موسیقی